بسم اللہ الرحمن الرحیم رینجرز کے اختیارات کے حوالے سے جو نوٹفیکیشن جاری کیا گیا وفاق اس کے اوپر کچھ نالا نظر آئی کچھ ناراض نظر آئی کہا کہ صرف کراچی تک کیوں سندھ تک اختیارات ہونے جائیں گے کیا اختیارات آگے بڑھ پائیں گے یا پھر نہیں مراد علی شاہ صاحب نے جو بلاول بھٹو سے میٹنگ کی اس میں کیا کیا چیزیں ڈسکس ہوئی ہوں گی یا اس کا کیا سلوشن نکل سکتا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے تنمیر صاحب وفاق سندھ دونوں کی بات ہم نے کل بھی کی اور کچھ معاملہ ٹھنڈا ہوتے ہوئے نظر نہیں آیا لگا تھا کہ جیسے نوٹفیکیشن جاری ہوگا تو کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں گی لیکن نیا نکتہ اٹھ گیا کانونی کمیٹی کے اندر کے جیسے کراچی گئی ہوں سندھ کے اندر پوری چیزیں گئی دیکھیں یہ سمری جب فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پہنچی تو انہوں نے وزارت داخلہ نے اپنے لیگل ایکسپورٹ بلائے انہوں نے جائزہ لیا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے اس نوٹفیکیشن کو مسترد کر دیا فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ سبائی حکومت جب یہ نوٹفیکیشن جاری کرتی ہے تو یہ پورے سندھ کے لیے ہونا چاہیے یہ کراچی کے لیے نہیں ہونا چاہیے سندھ حکومت نے کہا تھا کہ جو رینجرز ہیں ایک سال تک پورے سندھ میں رہ سکتی ہیں لیکن خصوصی اختیارات صرف کراچی کے حد تک تین ماہ کے لیے دیئے گئے تھے اب بات یہ ہے کہ سندھ حکومت یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ کیا یہی سمری جب پہلے گئی تھی تو وہ قانون کے مطابق تھی اب گئی ہے تو قانون کے مطابق کیوں نہیں ہے یہ جو سوالات سندھ حکومت کی طرف آ رہے ہیں وہ دیکھی جانے چاہیے وہ کہتے ہیں کہ رینجر کے اختیارات صرف کراچی میں ہی سندھ میں ہی کیوں مانگے جا رہے ہیں پنجاب کے لیے کیوں نہیں مانگے جا رہے بلوچستان کے لیے نہیں مانگے جا رہے اگر اختیارات دینے ہیں تو پورے پاکستان کے اندر دیجئے تاکہ یہ ڈسکرمنیشن کا تاثر جو صدق ہے یہ نہ ہو دوسری یہ بات ہے کہ کیا وفاق قانون کے مطابق اٹھاروی ترمیم کے بعد آپ نے تو اختیارات نیچنی سطح پر منتقل کیے تھے آپ وفاق جو ہے سندھ کو ڈکٹیٹ کر سکتا ہے کہ رینجر بھیجنے کے معاملے میں اس کی قانونی پوزیشن کے اوپر بھی سوالات ہیں دیکھئے انہی کا بات یہ ہے میں نے کل بھی یہ اس پر بات کی تھی کہ یہ کوئی مثالی بات نہیں ہے کہ لائنڈ آڈر کا نظام جو فوج کے ادارے یا ہماری دوسری جو فورسز ہیں وہ سنبھالیں سیولین اداروں کو سٹینٹھن کرنا ہوگا پولیس کو بہتر بنانا ہوگا سیولین سٹرکچر ٹھیک ایک مرتبہ رینجرز آ جاتی ہیں آپ ان کو کہتے ہیں کہ جناب آپ گرفتار بھی کر سکتے ہیں آپ پرسیکوشن بھی کر سکتے ہیں آپ پولیس کے اترات بھی استعمال کرتے ہیں پھر اس کی کوئی حد نہیں ہوگی آپ سیولین ریٹ کو کبزور کرتے جائیں گے آپ سیولین حصہ جو ہے نکالتے جائیں گے تو اس سے لانگ ٹرم جو بہتری ہے وہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے اچھا آپ نے سیولین ریٹ کی بات کی تو سیولین ریٹ میں کوئی گیپ تھا فاروق صاحب تب جا کے رینجرز آئی یا پھر رینجرز کو اختیار آپ کی ویسے ضرورت پڑ گی نمبر ون نمبر ٹو دمیر صاحب نے ایک پوائنٹ بولا کہ سیم سمری گئی تھی پہلے پہلے ٹھیک تھی اب ٹھیک نہیں ہے اس سوال اسے بہت سارے سوالات اور بھی اٹھایا جا رہے ہیں لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ پہلی یہی سمری جاتی تھی اور سندھ کے اندر رینجرز کاروائیاں کرتے تھے تب کوئی سوال نہیں اٹھایا جاتا تھا اب کیوں سوہیل انور سیال صاحب کے تمام معاملے کے بعد اسد کرل والے معاملے کے بعد اب کیوں یہ سوال اٹھایا جانے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اتنے سوال پوچھ لے کے میں تھوڑا کنسیوز ہو گیا لیکن بھارا لیٹ می سٹارٹ دس وی سیبل انڈریٹ کونسی سیبل انڈریٹ کیا آپ بات کریں وہاں پہ رینجرز نے آکے پچھلے ٹیم ساتھ سے جو آپریشن ہوئے ہیں رینجرز نے آکے سیبل انڈریٹ وہاں پہ رسٹور کرنے کی کوشش کی ہے وہاں پہ تو رول آف مافیا تھا وہاں تو رول آف جنگل تھا وہ تو سب کو پتا وہاں پہ کیا ہو جاتا وہ تو مافیاس کنٹرول کر رہے تھے سین گورنمنٹ کو تو شکر ہے کم از کم ان مافیاس کو جو بھتہ خوری اور یہ تمام چیزیں ہیں بڑی بڑی لوٹ مار کم از کم اس نیٹورک کو ختم نہیں کیا گیا لیکن کم از کم اس کو تو دسرپ تو کیا گیا یہ تو کبھی پہلی پہلی چیمنٹ ہوئی ہے دوسری میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مین ایشو کیا ہے اب جو کرنیز جو ہے وہ بھاکے انٹیریل میں چلے گئے ہمیں پہلے کئی مرتبہ اس پہ بات کی ہے میں اس پہ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا ان کو جب آپ نے پکڑنا ہے کون جاکہ ان کو پکڑے گا سندھ پولیس سر تو پکڑنا ہے ان کو پکڑنا ہے ان کو پکڑنا ہے ان کو پکڑنا ہے جو ایک پرویس شو کر رہا ہے تو دی فیڈل گرمنٹ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے میں ہمیشہ سمجھتا ہوں ایٹین تھ ایمینڈمنٹ is the mother of all evils جس کی وجہ سے فیڈریشن کمزور ہوئی ہے سینٹر کمزور ہوا ہے صحیح اور صرف یہ کہ پرویسز کو پیسہ بہت ملا ہے وہ لوٹ مارکوں کو مزہ آ رہا ہے صرف ففٹی ایٹ ٹو بھی ختم ہوئی شاید اس لیے نہیں ففٹی ایٹ ٹو بھی آگے سنیں آگے سنیں آگے سنیں اب آئین کی اب بات کریں گے تو میں کچھ اور کہہ دوں گا تو مسئلہ کھڑا جائے گا یہ جو بار بار ڈیفائنس ہوں اب اس کے لیے میں لفظ استمار کروں تماشا یہ تماشا ہر نوے دن بعد ہوتا ہے پرسسٹنٹ یہ تماشا ختم ہونا چاہیے اس کے پاس فیڈل گرمنٹ کے پاس دو ہے کہ اگر ایک صوبہ ڈیفائی کر رہا ہے فیڈریشن کو فیڈل گرمنٹ کو ان کے پاس دو ہیں یا تو پھر یہ ہے کہ ہمت دکھائیں گورن روم نافذ کریں سیک دی گرمنٹ سینٹ دن بھون ایک تو یہ دوسرا جائیں سپریم کورٹ میں نے کہیں کہ جرام جو آپ کراچی باندنی کیس ہے آپ نے جو ڈیریکٹیوز دیئے ہیں کرمیلز بھاگ کے انٹیری میں چلے گئے ہیں ہم ان کو پکڑنا جاتے ہیں صوبہ جو ہے ان کی گرمنٹ جو ہے وہ ڈیفائی کر رہی ہے کانونی کمیٹی نے بھی یہی سوال اٹھا ہے کہ اگر بھاگ کے سندھ کے اندر چلے جاتے ہیں پھر کیا کیا جائے لیکن تنویر صاحب آپ نے جو پوائنٹ بولا تھا وہ important point میں اس کی طرف واپس آنا چاہوں گی وہ same summary اور لیکن اس کے اوپر اب بھیجی گئی ہے تو سوال ہاتھ اٹھنے لگ گئے تو یہی کہا جا رہے کہ same summary پہلے ہوتی تھی لیکن سندھ میں کارمائیاں بھی ہوتی لیکن وفاقی حکومت کا اس جنگ میں فریق بن جانا اور سندھ حکومت کے سامنے کھڑے ہو جانا اور معاملات کو سلجانے کی بجائے الجانے کی طرف آ جانا یہ تکلیفتی عمر ہے اس کا کراچی اپریشن کے اوپر بڑا برا اثر ہوگا میں کہتا ہوں کہ جس طرح فاروق صاحب بھی اکثر کہتے رہے ہیں اور ریجرز کے رپورٹس کے اندر بھی اس کا ذکر ہے کہ کراچی کے حالات میں کافی بہتری آئی ہے لائنڈ آدھر ٹھیک ہوا ہے اگر حالات بہت بہتر ہوئے ہیں تو پھر آپ کو اختیارات دینے کی کیا ضرورت ہے پھر سیولین سٹرکچر کو آستا آستا آپ اس کو دیں اور ان کو بہتر کریں پولیس کو بزیر ٹریننگ کریں جو اصل لانگ ٹرم پلان ہے اس کے اوپر آپ کتنا کام کر رہے ہیں دیکھئے کوئی حد تو ہونی چاہیے آپ کوئی ڈیڈ لائن کے کب کراچی کے حالات ٹھیک ہوں گے کب کراچی کے حالات جو ہیں سیولین کے سپورت کیے جائیں گے کب رینجر کو اختیارات دینے کا جھگڑا نہیں ہوگا اگر آپ ایک ٹرک کی بطی کے پیچھے عوام کو لگا دیں گے اور اس کا کوئی انجام نہیں کوئی انڈ نہیں اور کوئی ایسا آمن بحال نہیں ہوگا جو سسٹینبل نہیں ہوگا ہر تھوڑے عرصے بعد ایک کاروائی دریشتگردی کی ہو جائے گی اور کریں گے میرا یہ خیال ہے کہ سیولین حکومت کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے سندھ حکومت کو بھی ریسپونسیبل وی اختیار کرنا چاہیے ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی ایک آئین کی لیمٹس کی رسپیکٹ کرتے ہوئے اس معاملے کو نیشنل انٹریسٹ میں دیکھنا چاہیے ہمارا نیشنل انٹریسٹ یہ ہونا چاہیے اس وقت کہ پاکستان کی سالمیت is not important کراچی جائے جہنم میں سندھ جو جو ہوتا ہوئے اور جناب ٹھیک ہے جو ہوتا ہے پھر ہو جائے میرا خلال اور جو لوگ وہاں پہ کھاپی رہے ان کو توڑنے دیں معاملہ کلاپس ہے بہتری کی طرف نہیں جانا چاہیے میرا خلال آپ کی سوچ ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہ مانگی کا دور واپس آج ہے دوبارہ جن لوگوں کو ہم کریمنل کہتے ہیں جن لوگوں کو ہم کانون شکن کہتے ہیں جن لوگوں کے اوپر ہم الزام لگاتے ہیں جن کے خلاف ہم اپریشن کرتے ہیں ہمیں ایک لمحے کے لیے رکھ کے سوچنا چاہیے کہ پورا کراچی ان کو ووٹ کیوں دے دیتا ہے ان کا ویر کیوں مانکہ آپ کی جو اپینین ہے وہ سندھ کے عوام کیوں نہیں اس کے ساتھ اگری کر رہے ہیں کوئی کراچی یہ غلط لوگوں کو ہم مسرین نہ کریں ابھی جو بائی الیکشن ہوئے اس میں کراچی کے لوگ آٹھ پرسنٹ آئے ایم کیوں کو ووٹ دینے کے لیے کدھر گیا تنویس صاحب وہ باقی ووٹ ہم نے بلدیتی الیکشن بھی ہمارے سامنے بائی الیکشن میں پہلے کیا ہوتا تھا دیر لاکھ ووٹ پہنے دو لاکھ ووٹ تنویس صاحب اب تو گیارہ ہزار بارہ ہزار پر ووٹ آگے کدھر گئے وہ سارے لوگ آپ دائیں نہ مجھے میں بات یہ کر رہا ہوں کہ دیکھئے بات یہ ہے کہ ہم نے ازاد کشمیر کا الیکشن بھی دیکھا ہم نے دوہزار تیرہ کا الیکشن بھی دیکھا ہم نے بلدیتی اداروں کا الیکشن بھی دیکھا ان سارے الیکشن کے اندر جو عوام کی سوچ ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے میرے یہ خیال ہے کہ ہمیں اس طرح سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے کہ جو کراچی میں یا سندھ میں حکومت میں بیٹھے ہیں سارے کے سارے لوگ پاکستان کے مفادات کے دشمن ہیں یا ٹھیک نہیں ہیں ایسا تاثر تو واقعی میں نہیں ہونا چاہیے لیکن ایسا تاثر جو لوگ دشمنی کر رہے ہیں جو لوگ ایسے لوگوں کو پناہ دے رہے ہیں جو کہ کرمینل ایکٹیوٹیز کے اندر انوالڈ ہیں ان لوگوں کا کیا کرنا چاہیے ان کو پھر جو ہے کابینہ کا حصہ بنا دیا جاتا ہے ہم تو تدریس صاحب کا موڈل فالو کرتے ہیں ان لوگوں کو آپ چھوڑ دیں ان لوگوں کو لوٹ مال کرتا رہے ہیں سندھ کو تباہ کرنے اپنا کراچی کو ختم کرنے میرے خالہ یہ جو لوگ سندھ کا امن تباہ کرنے والے لوگ تھے یہ جو جنہوں نے قتل و غارتگری کی جن کے اوپر قتل کے مقدمے تھے ایک کی پروسیکوشن نہیں ہوئی ان کو مشرف دور میں این آروں میں میں نے تو نہیں چھوڑا تھا ان کے مقدمے میں نے تو نہیں ختم کیے تھے ٹھیک ہے نا آپ کامرسکام اپنے گھر کو بھی درست کرنے کی بات کیجئے آپ جتنا مرضی آپ تنقید کریں لیکن آپ اس کی کیا جسٹیفکیشن ہے کہ جو این آروں پرویز مشرف دور میں ہوا لوگ رہا ہوئے لیکن سپریم کورٹ نو سے این آروں کو انل کر دیا تھا وہ تمام کیسے اس ختم ہو گئے تھے وہ تو سپریم کورٹ تھی تو ٹھیک ہے نا اگر یہ غلط کام ہو تو سپریم کورٹ ہر ادارے میں اپنی اپنی جگہ پر درستی کی ضرورت بھی ہے دیفنیٹلی جہاں سیاستدانوں کی بات ہے وہاں اگر سیولین جو سپریمسی چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے بھی دکھانا ہوگا کہ آگے بڑھنے کے لیے وعدہ کیا جائے عوام سے وعدہ کیا جائے اور پھر اس کو وفا کیا جائے سوہیل انور سیال صاحب کے بارے میں سوالات اٹھے وہ پھر کابینہ کا حصہ بنے تو پھر دیفنیٹلی عوام بھی پوچھیں گے لیکن ناظرین عوام ترکی کے عوام جو ہے وہ نکل آئے تھے دیموکریسی کے لیے جمہوریت کے لیے اور اس کے بعد پھر ایک بیسیو کریکڈ ناؤن سٹارٹ ہو گیا ترکی کے اندر اور اب ترکی کے مزیر پاکستان میں آئے یہ وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ ترکی کے تمام ایسے سکولز جو گولن موومنٹ کے حساب سے ہیں وہ یہاں پاکستان میں بند کیا جائے وزیر خارجہ تو ان کے تو یہ کہہ رہے ہیں ہمارے مشیر خارجہ کہتے ہیں کہ تمام انویسٹیگیشن کرنے کے بعد بند کریں گے فاروق صاحب میرے خالقہ ہمارا رسپونس بلکل ٹھیک ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر وہاں پہ ان کے انٹرنل جو سیاسی آپس میں بھادہ رہی ہے اور اس کے بیسے پہ ہم اوورنیڈ یہاں پہ اٹھائی سکول بند کر دیں اور دس آزار بچے جاؤں سڑکوں پہ آکے بیٹھ جائیں یہ تو نہیں ہو سکتا تو اس کا طریقہ کیا ہے ہمیں ان کو کہنا چاہیے کہ ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے ہم انشور کریں گے ان سکولز میں کسی قسم کی وہ گولن مومنٹ والی ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے کسی بھی طریقے سے ان سکولوں میں ٹرکیش گورنمنٹ کے خلاف یا ٹرکی کے خلاف کوئی ایسے کاروائی نہیں ہونی چاہیے یا ایسی وہ لوگوں میں سوچنی ہون چاہیے جس سے ان کی انٹرسٹوں وہ ہرٹ ہوں سیکھنا جی ان کے جو فرنانشل میٹرز ہیں ان کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے اور بائی در بے وہ ٹرکیش سکول والے جو ہیں وہ بار بار وہ بیان جاری کر رہے ہیں کہ جناب ہمارا گولین مومنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے اب آکے دیکھ لیں ہم اچھی کالیٹی ایڈیوکیشن ان بچوں بچیوں کو یہاں پہ دے رہے ہیں باقی ٹھیک ہے تو ایک تو یہ بات دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں ترکیہ کے اندر بھی اب ان کے جو پرائم میسٹر ہیں انہوں نے کہا ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے اوور ریاکٹ کیا تھا اور ہمارے کے بڑے ایکشن تھے وہ غلط تھے جو نہیں ہونے چاہیے تھے دیکھنا اردوگان صاحب اب میں پھر آپ مجھے اس طرح بات لے کے جا رہے ہیں اپنے پریزیڈنشل پیلیس جس کا بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں ان کو بھی محلات کا بڑا شوق ہے ون پوائنٹ سکس سکوئر مائلز پر بنا وہ ان کے پیلیس فائیو ہنڈر ملین ڈالرز کا بنا وہ جب پورے میں نے ان کے اپنے کالنم کل پڑے ہیں کہ کیسے وہ بھی جاتے ہیں شاہ خرچیاں کرتے ہیں یعنی کہ دو ہزار ڈالر پر سلک پیپر کا وال پیپر کا رول ہے اور دروازے جو ہیں پچاس پچاس ہزار کے دروازے وہاں پہ ڈالر کے دروازے لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی وہی مائنسٹ ہے اتھولیٹیرین مائنسٹ ہے نون ڈیموکرٹک مائنسٹ ہے اور یہ شاہ خرچ اور یہ والے معاملات وہ تو ٹرکی کی آواز نے دیسائٹل گیا نہیں ہمیں ناظرین کو سب بات شیئر کرنی چاہیے ٹرکی اور پاکستان کے تعلقات ایکسسلنٹ ہے وہ ہمیشہ رہتے ہیں ماضی میں بھی ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ رہیں گے لیکن اب یہ سوال اٹ گیا نا کہ ہمارے یہاں تقریباً دس ہزار بچے ہیں جن کو ایڈوکیشن دی جاری ہے کوالیٹی ایڈوکیشن دی جاری ہے دوسری طرف ٹرکی سے تعلقات کی بات ہے اب ٹرکی سے تعلقات کو پرفر کریں گے یا اپنے بچوں کی ایڈوکیشن کو پرفر کریں گے میرا خیالہ کہ ان دس سکولوں کو بچا لینا چاہیے جیسے فاروق صاحب نے کہا اور ترکی سے تعلقات بھاڑھ میں جائیں ایک ایسا ملک جو کہتا ہے کہ مسئلہ کشمیر پہ میں آپ کی حمایت کرتا ہوں جو کہتا ہے مقبوضہ کشمیر کے واقعات پہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی عالمی سطح پہ بنائی جانی چاہیے جو آپ کے ساتھ ڈیویلمنٹ کا یہاں پروجیکٹ سرمایہ کاری لے کے آ رہا ہے دیکھئے بات یہ ہے OIC جو ہے یہ باتیں کر رہی ہے کہ گولن جو تحریک ہے یہ دہشت گردوں کی تحریک ہے اس کے اوپر پابندی لگائی جائے اس کا ایک خفیہ ایجنڈا ہے پریسیڈنٹ ہمارے سامنے آ گیا ایک لیگل ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی ہے ایک تحریک جو خفیہ ایجنڈا رکھتی ہے جس نے ایک جگہ پہ جمہوری حکومت کا تختہ اٹھنے کوشش کی ہے جو دنیا کی سلامتی کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے وہ پاکستان کے لیے کس طرح وہ جو ہے خطرناک نہیں ہوگی دیکھئے آپ چار لوگوں کے لیے میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں یہ اگرچہ اس کو انانس نہیں کیا پاکستان نے انانانس طریقے سے یہ یقین دہانی کرا دی ہے پبلکل نہیں کرے کہ ہم ان کے خلاف کاروائی کریں گے پنجاب گورنمنٹ نے ترک جو یہ سکولوں والے تھے ان کے ساتھ ایک پریجیکٹ کرنا تھا انہوں نے اس پر زمین دینے سے بھی معذرت کر لی ہے دوسری چیزوں کو بھی روائز کر رہے ہیں آپ نے ان چار بندوں کو دیکھنا ہے جو سکول چلا رہے ہیں سکول چلانا تو آئین کے تحت آپ کی ذمہ داری ہے کسی ملک میں آپ نے دیکھا نہیں کہ اس کے پہلے جو مدرسے چلتے تھے دوسرے ملکوں کی فنڈنگ سے انہوں نے پاکستان کے اندر کیا سرات پرتب کی ہیں اس لیے اپنے ملک کو اپنے تعلیمی اداروں کو ہم نے خود دیکھنا ہے ہم قومی سلامتی کے اوپر فارن پالیسی کے ڈیسینٹ جو ہیں اس طرح نہیں ہوتے کہ آپ ایک گروہ کے ساتھ وابستہ ہو کے ایک پورے سوورن ملک کو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود نہیں دیکھ رہے اس لیے تو دوسروں کو سپیس مل رہی ہے تعلقات سٹیٹ ٹو سٹیٹ ہوتے تعلقات نواز شیف ورسز اردوگان نہیں ہوتے ہیں تو سٹیٹ تو ابھی اردوگان صاحبی چلا رہے ہیں نا دیکھیں سٹیٹ اور ہوتی گورنمنٹ اور ہوتی ہے جو میں آپ کے بات کرنا کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر ان کی دونوں خاندانوں کے آپس میں بڑی دوستی ہے مطلب اچھے ایک کلوز ویلیشن ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے انٹرنل پولیٹکس میں ہم الوال ہو جائیں کل کو مثال کے طور پر اردوگان نے دو سو سال تو وزیادم نہیں رہنا کل کو اگر وہ نہیں ہوتے ہیں اور میری بات سنیں جی اور جی مسیر گلین فتیہ گلگل جو بھی آدمی ہیں مثال کے طور پر ان کے حمایتی جو ہیں وہ گورنمنٹ میں آجاتے ہیں تو کیا آپ مجھے بتائیں پھر آپ کہیں گے کہ ہم ترکی کے ساتھ تعلقات بند کر دیں گے یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ فوجی بغاوت کی نکامی کی حمایت پر ترکی کے وزیر خارجہ نے شکریہ ادا کیا ہے اور فوجی بغاوت کی نکامی پر پاکستان نے مبارک بات ان کو دی ہے یہ مجھے اس طرح سے لگ رہا ہے جیسے وہ بیٹی کو بتا کے بہو کو سنانے والی بات جب ہماری شریف فیملی کتنے کلوس تعلقات ہیں کہ عبدالگان کی بیٹی کی شادی پر میرے خالی یہ سارے وہاں پر گئے تھے تو انہوں نے آ کے پاکستان کا شکریہ ادا نہیں کیا نہیں لیکن ملکوں کے تعلقات بیتر کرنے کیا شریف خاندان کے شکریہ ادا کیا پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا ملکوں کے تعلقات صحیح کرنے کے لیے کبھی کبھی پرمیئرز کو آپس کے تعلقات بیتر کرنے پڑتے ہیں لیکن یہ طور سکولوں کا جو معاملہ ہے اس کے بعد جو گیپ کریئٹ ہوگا جو بچے وہاں سے نکلیں گے ان کا کیا کیا جائے گا پہلے تعلیمی نظام کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں لیکن سوالات تو اس بات پہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کہاں جا رہے ہیں پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے لیے کیا کار کیا جا رہے ہیں کیا کارمائیاں کی جا رہی ہیں راجنات سنگھ صاحب آنے والے ہیں وہاں کے انڈیا کے وزیر داخلہ سار وزراء داخلہ کی میٹنگ کے حوالے سے آج ہوگی اور اس میں سائیڈ لائنز میں بہت ساری اور بھی میٹنگز ہوں گی فاروق صاحب کیا پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے کچھ ہو پائے گا کشمیر کے بارے میں کچھ ہو پائے گا سوالے نہیں پیدا ہوتا آپ کے خواہد میں کہ وہ آپ کے ساتھ آ کے باتشیت کریں گے سائیڈ آپ نے جب کشمیر ایک ایجنڈے میں ہے آپ کے خواہد میں وہ آپ کے ساتھ ڈیالوگ ٹیبل پر بیٹھیں گے وہ وہ کہتا ہے کشمیر کا تو ڈسپیوٹ ہی کوئی نہیں ہے تو کون سر کشمیر کون سر ڈیالوگ کی بات ایکسپیکٹ کریں آپ انڈیا کے ساتھ پہلی چیز دوسرا یہ کہ ہماری گورنمنٹ پاکستان کے عوام اور کشمیروں کے عوام کی جو سنسٹیوٹیز ہیں انڈین اوککوپائیڈ کشمیر میں اس کو رسپیکٹ کرے گی یہ نہ ہو کہ آج انڈین ہومیسٹیو صاحب کے لیے ریڈ کارپٹ جو ہے رول آؤٹ ہو رہا ہے ان سے بہت کوئی نہیں ہے کہ یہ ریڈ کارپٹ رول آؤٹ کر دیں گے جبکہ آج میں سن رہا ہوں پڑھ رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں اسلام آباد میں سویل سوسائٹی پلٹیکل پارٹی یہ تمام اتجاز کر رہے ہیں لیکن میں یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ تمام پلٹیکل پارٹیز تو کریں مائنس تا پی ایم ایلن پی ایم ایلن جو ہے یہ تو اپنا ان کو تو سب سے زیادہ آگے ہونا چاہیے جب کشمیر کے بات ہوتی ہے ان کی پی ایم ایلن کو بھی آج ان کے لوگوں کو بھی جن میں تھوڑا وہ کانشس ہے کہ کشمیری عوام کے ساتھ محبت ہے نکلیں آج بار وہ بھی وہاں پہ پروٹیسٹ کریں اسلام آباد میں لیکن دوسری چیز میں بات کہنا چاہ رہا ہوں پاکستان کے عوام کو میسیج دینا چاہیے پرائیم ایسیر موڈی صاحب کو اور گورنر کو یہ بات پسند نہیں آئے گی وہ تو چاہیں گے کہ بینڈ باجے کے ساتھ موڈی صاحب پاکستان آئیں جو سار سمیٹ نومبر میں ہونے جا رہا ہے پاکستان کے عوام کی سوچ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ ظلم کی ہے کشمیری پہ آپ بعد میں آئیں جب آپ نے حالات وہاں پہ ٹھیک کی ہو لیکن ایک ریجنل کوپریشن کی کمیٹی بنائی گئی ہے یہ ایک ریجنل کوپریشن کے لیے چیز ہے اس کو کیا ہم رد کر سکتے ہیں ان تمام مظالم جو دو ملکوں کے مابین ہیں ان کو دیکھتے ہو دیکھیں نیکہ یہ جو سارک وزرائی داخلہ کانفرنس ہے یہ تو پس منظر میں چلے گی راجنات کا دورہ جو ہے وہ زیادہ لائم لائٹ میں آتا جا رہا ہے اور زیادہ اس پر بات ہو رہی ہے میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ بھارت کے ہاتھ خون سے رنگے ہیں مکنوزہ کشمیر میں خون کی ہولی کھیلا ہے پاکستان کا حق ہے احتجاج کرنا پاکستانیوں کو احتجاج کرنا چاہیے اس میں کوئی معاملہ نہیں لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھئے آپ دروازے بند کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے یہ جو شیف سینہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو بھارت کا وزیر داخلہ ہے اس کو پاکستان نہیں جانا چاہیے پاکستان کے ساتھ تعلقات ختم کرنا چاہیے پاکستان سے کہا جا رہا ہے کہ دلی سے اپنا سفیر واپس بلالنا چاہیے یہاں پہ یہ جو علامتی قسم کی باتیں ہیں جلسے کرنا جلوس کرنا یہ چیزیں اپنی جگہ پہ لیکن کیا جماعت الدعویٰ اور شیف سینہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ڈیڑھ عرب انسانوں کا مستقبل کیا ہوگا فارن پالیسی انہوں نے بنانی ہے انہوں نے ڈکٹیٹ کرانا ہے کہ گورنمنٹ کیا کرے کیا ہم اپنی حکومت کے اوپر شکوک و شربات کا اظہار کر کے ایک ایسی حکومت جس میں سفیروں کی کانفرنس ہو رہی ہے دنیا بھر سے سفیر بلائے ہوئے ہیں اور کشمیر ٹاپ ایجنڈے کے اوپر ہے ایک نئی ڈپلومیسی موو شروع کی جا رہی ہے ایک آپ اپنی آپ کیا میسے دنیا کو دینا چاہتے ہیں یہ کہہ کے کہ آپ کی حکومت جو ہے دیکھئے سفارتی تقاضے ہوتے ہیں آپ ایک بندہ آیا ہے اور وہ کوئی بہت سی باتیں کہی جا رہی ہیں یہ بھی لکھا جا رہا ہے کہ وہ کوئی خاص پیغام لے کے آ رہا ہے یہ بھی لکھا جا رہا ہے کہ مجودہ حالات جو ہیں یہ کشمیر کے مسئلے کے حال کی طرف پیشرفت ہو سکتی ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کے اندر سے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے اوپر جو دباؤ بڑھ رہا ہے حکومت جو ہے بھارتی حکومت کسی مسالتی پروگرام کی طرف آ سکتی ہے موڈی صاحب بھی تو ادھر پر رہا ہے پرائی موڈی تو لائف لانگ ممبر ہے آر ایس ایس کے بھائی آپ یہ بات نہیں بول رہے ہیں اور دوسری بات یہ جماعت دعوی جماعت سوامی اگر یہاں پہ فور فرنٹ میں ہیں تو یہ کیا یہ پکتا ہے پارلیمنٹ والی کتنے جماعتیں احتجاج میں ہیں نولی کے احتجاج کر رہی ہے فیمس پارٹی کر رہی ہے اے ایم پی کر رہی ہے نولی کو تو سب بھی آگر رہا چاہ احتجاج کرنے کی تو فیزیکلی قدم اٹھایا آج سے تین ہفتے پہلے چار ہفتے کہ جناب انڈین ہائی کمیشن میں جو ان کے اپنا بچے ہیں ان کو تو انڈیا واپس بھیجیں ان کی ایڈوکیشن سامات میں نہیں ہوگی زیادی بات تا سنوی ساری واپس چلے جائیں گے وہ تو ان گراؤنڈ قدم اٹھا رہے جو کہ انفرنڈلی ہے آپ بات کریں کہ جناب سفارٹی تک پھر ہم کیا کریں یہ جلاس جو اس کو کینسل کرتے کیا ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ ہمیں ان کو کہنا چاہیے تھا کہ جب تک یہ کشمیر میں حالات آپ کے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں سوری یہ سارک سمٹ جو ہے یہ ہومنسٹیز والا اس کو پینٹ کر دیا جائے اس کو کچھ حرصے کے لیے پینٹ کر دیا جب تک حالات بہتر اور ساتھ در نہیں ہوتی یہ حالات بہتر ہونے کے لیے میز پر آنا پڑے گا اور میز پر آنے کے لیے ایک دوسرے سے ملاقاتیں بھی بڑی اہمیت کی حاملہ اور ملاقاتوں کے لیے سبر اور تحمل کا دامن ہاتھ سے نہیں جوڑنا پڑے گا لیکن کیا کشمیریوں کی بات سنی جائے گی یا نہیں سنی جائے گی یا راجنات صاحب وہ میں نہ مانوں کی رٹ لگائے پھر آ کر چلے جائیں گے بریک کے بعد بات کریں گے اور بھی ٹاپکس کے اوپر آفٹر بریک بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتا رہا ہے کہ اگلے ٹاپک کی طرف چلیں گے اور وہ ہے پاکستان کھیلوں میں کتنا آگے جا رہا ہے ناظرین کرکٹ کے اوپر ہمارا بہت دھیان ہوتا ہے بہت توجہ ہوتی ہے لیکن اس کے اندر بھی کار کردگی یہ میں نظر میں آتی ہے لیکن ایک عالمی سطح کا جو ایونٹ ہے اس کے اندر بھی ہماری نمائندگی بہت ہی کم نظر آ رہی ہے ریوڈی جنیرو کے اندر اولمپکس ہوں گے اور اولمپکس میں صرف اور صرف سات پاکستانی پلئیرز جائیں گے اور یہ سات پاکستانی پلئیرز کیا کردگی دکھائیں گے یہ بھی دیکھنا اور فاروق صاحب کچھ اولمپکس میں ہماری پہلے بھی کار کردگی اچھی نہیں رہی سکسٹی ایٹ یئرز ہو گئے کتنے تمہیں ہم لے کر رہے ہیں دیکھیں بہت ہی پتھٹیک اور بڑی شرمناک صورتحال ہے برمودا جیسا چھوٹا سا آئیلنڈ ان کے بھی کھلاری آٹھ سپورٹسمن ہیں جو کہ ایریو اولمپک میں حصہ لے رہے ہیں پاکستان کی طرح سے سات کھلاری ہیں اور سات کے اندر بھی وہ دو تین سویمر ہیں پتہ نہیں کون ہے میں کوئی نام نہیں سننا وہ پاکستان سے باہر ہی رہتے ہیں اس کے بعد دو تین جو اور ہیں وہ بھی گمنام قسم کے لوگ ہیں جس کو وائلڈ کارڈ انٹری بولا جاتا ہے جو میرٹ پہ نہیں جاتے ہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ چلو خیراتی طور پر بھئی آپ اتنے بندے جو ہے وہ لے کے آ سکتے ہو تو یہ تو صورتحال ہے اس کو کونٹینٹل کوٹا بھی بولتے ہیں یہ ہماری صورتحال ہے لیکن انٹریسٹنگ چیز یہ ہے کہ ٹھیک ہے تھوڑے متعداد فگرز آ رہے ہیں کہ اگر سات کھلاری جا رہے ہیں تو کہیں پہ کہا جا رہا ہے کہ ستارہ افیشل ساتھ ہیں یا غالباً دس افیشل ساتھ ہیں تو یہ تو صورتحال ہے کہ موج میلہ تو افیشل کر رہے ہیں باقی ایک ہراری تو ایسی نام کی ہے اسے تو بہتر ہوتا میں پارٹیسپیٹ نہ کرتے ہیں لیکن ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہاکی جس میں ہم تین گولڈ میڈل پہلے لے چکے ہیں 1960 میں روم میں 1968 میں میکسکو اور لاس انجلیس میں 1984 میں لاش بارسلورا علمپک نے ایک بروند بینڈ لیا تھا 1992 میں ہماری ہاکی ٹیم کوالیفائی ہی نہیں کر سکی کتنے شرم کی بات ہے کہاں پاکستان ورلڈ کپ چیمپین ایشن چیمپین کامن ویلڈ گیم وغیرہ سارا اب یہ صورتحال آگئے اوبرال بلکل ڈیٹیوریشن ہے پاکستان میں سپورٹس کے جو حالات ہیں سارا فوکس ہمارے کرکٹر پہ ہو گیا ہے باقی سپورٹس جو ہیں یہ ہمارے مائنسٹ بتا رہی ہے رہانبت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سابق علمپیہ نے بہت شکریہ رہانبت صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا رہانبت صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر کھیلوں کے فروغ کے لیے کچھ اتنا کیا ہی نہیں جاتا لیکن اب یہ ساتھ کھلاڑی جانا صرف ساتھ کھلاڑی ہمارا پرچن کھامیں گے ریو ڈی جنیرو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے سب کو سلام علیکم میں یہ کہوں گا کہ جو ساتھ کھلاڑی جا رہے ہیں جن کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا کیونکہ یہ وائلڈ گارڈ انٹریز ہیں اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو پھر آپ اس کے اوپر کام صحیح طرح کریں نا کہ آپ یہ جو پیسے لگانے جا رہے ہیں ساتھ پلیئرز جا رہے ہیں اور ساتھ اٹھاراں کا کانٹیجنٹ اٹھاراں افیشلز جا رہے ہیں وہاں پہ جا کے میں نے تین اولمپکس کھلے ہیں دو ہزار چار آٹھ اور بارہ اور یہی لوگ جو چہرے آپ جا رہے ہیں یہی لوگ میرے ساتھ دو ہزار چار سے جا رہے ہیں اور اب دو ہزار سولہ میں بھی یہی لوگ جا رہے ہیں انہوں نے جا کے وہاں پہ صرف پولی کلینک سے چیزیں اپنے گھٹنوں کا علاج کسی نے اپنے ہیڈک ختم کرنی ہے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے اگر آپ نے کسی کو اگر آپ نے پاکستان کی سپورٹس کو اوپر لے کے جانا ہے تو پہلے اپنے جو سپورٹس ہیں نیچے گام کر کے کالیفائی کروائیں اپنے ٹیموں کو اولمپکس میں اس کے بعد ان کا حق بنتا ہے یہ ساتھ جائیں ریحان صاحب آپ یہ بتائیے دیکھیں ہاکی کی جب میں بات کرتا ہوں پاکستان کا قومی کھیل ہے اور اولمپکس میں یہ میڈل لے کے آتے تھی یہ کھیل اب یہ اس سے بالکل باہر ہے ہم اس میں کالیفائی نہیں کر پائے یہ بتائیے کہ ذمہ داری کس پہ آئید کی جائے دیکھیں سیسی حکومتیں آتی ہیں اختر رسول کے حوالے ہاکی کو کر دیتی تھی کون بندہ رسپونسیبل ہے اور کیا ان کے خلاف کاروائی نہیں ہونی چاہیے جو لوگ ہاکی کو برباد کرنے کے ذمہ دار ہیں جی بلکل کاروائی ہونی چاہیے دیکھیں ایڈمیسٹریشن میں مجھے نہیں پتا کہ ایڈمیسٹریشن جو ہے اس میں کس کا فقدان تھا یا کیا چیزیں تھی البتہ میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جب اولمپک کالیفائیر ہو رہا تھا ہاکی کا تو اس میں جب کالیفیکیشن کیلئے ٹیم جا رہی تھی تو سڈنلی پیچھے سے دو سال سے یا ایک سال سے ایک منیجمنٹ چلتی آ رہی ہوتی ہے جب آپ کو پتا ہے کالیفیکیشن آگے اولمپک کی یا ورلڈ کپ کی پتا نہیں کیا ایک دم بچالس آتا ہے ایک زلزلہ س آتا ہے سب چیزیں چینج ہو جاتی ہیں اور پھر جب آپ ٹیم لے کے جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں وہاں پر رزلٹ نہیں آتا تو یہ چیزیں یہ بہت پہلے سے سوچنی چاہیے چیزیں نہیں پاکستان کی وزارتی کھیل کیا کر رہی ہے پاکستان میں جو کھیل کا شعبہ ہے صوبائی لیول پہ محکمہ وہ کیا کر رہا ہے کیا کھلاڑیوں کو پراپر لک آفٹر کیا جا رہا ہے ان کی فنڈنگ ٹھیک ہے اندر کے حالات کیا ہیں کھلاڑیوں کے نوکریاں مل رہی ہیں میں آپ کو یہی بات اسی بات پہ آنے لگوں دیکھیں ابھی ہمیں سیف گیم پہ پاکستان ٹیم کی ہاکی کی ٹیم لکھے گیا ہم وہاں پہ گولڈ میڈل جیت کیا ہے اور اس کے بعد سے ابھی تک یہ جو پاکستان سپورٹس بورڈ کا جو ایک منٹس ہوتے ہیں اس پہ لکھا گیا کہ گولڈ میڈل پہ اتنے پیسے ہیں سلور میڈل پہ اتنے پیسے ہیں پراؤنس میڈل پہ اتنے پیسے ہیں آپ یقین کریں دی جی جو سپورٹس بورڈ ہیں ان کو کتنی کی دفعہ ہی لڑکے جو ہیں وہ فون کر چکے ہیں اور مل چکے ہیں صرف ہاکی کی بات نہیں ہے سیف گیم میں ہاکی نے اور بھی کافی گیموں نے میڈلز دی اسے ان کی ابھی تک کسی کوئی نامی رقم نہیں ملی اچھا ریحان صاحب کنلی یہ فرمائیں کہ دیکھیں دوہزار آٹھ کے بعد پہلے قاسم زیا صاحب تھے وہ بھی ہمارے ہاکی کے ہیرو ہیں وہ پریزمنٹ تھے ہاکی فیڈریشن کے پھر پچھلے دو تین سال سے وہ اختر رسول صاحب تھے اب وہ چلے گئے ہیں برگیڈ کھوکر آگئے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اگر صرف ہاکی کی ہم بات کریں کہ ہاکی فیڈریشن میں جو بڑے پیمانے پر کرپشن ہوتی رہی ہے مس میلیمنٹ ہوتی رہی ہے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہاکی ٹیم کو صحیح طریقے سے تیار نہیں کر سکے آپ کی انٹرناشنل ٹورنمنٹ نہیں ہوئے آپ اس کے بعد میں کیا کہیں گے دیکھیں جو فیڈریشن پاکسن ہاکی فیڈریشن کی بات ہے اس میں میں یہ کہوں گا کہ پچھلے دو سال سے کوئی فنڈنگ اتنی اچھی نہیں ہو سکی تھی جس کی ویسے جو پلیئر ٹورنمنٹ کھیلنے بھی گئے ان کو ڈیلی الاؤنسز تک نہیں ملے لیکن اب جب یہ جو فیڈریشن آئی ہے یہ جو برگیڈے کھوکر صاحب اور شباہ سینیہ صاحب آئے ہیں ابھی تک جتنے بھی ٹورز ہیں جتنی بھی جگہ پر یہ لوگ گئے ہیں پلیئرز کو پوری مالی رقم بھی ملی ہے جو ان کی چیزیز ہیں ساری وہ سب کچھ ملا ہے لیکن بات وہیں پہ آتی ہے کہ اگر آپ جب تک آپ اس کو جیسے آپ گورمنٹ ڈیول پہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنے سولہ پلیئرز جو پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اگر ان کو نوکریاں نہیں دے سکتے تو آپ ہاکی کا فیوچر آگے کیا دیکھتے ہیں سیئے ٹھیک ہے رہان بات صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا جب معاشرے کے اندر برائی پھیلنے لگ جائے جب معاشرے کے اندر ایکٹیوٹیز اس طرح کی کھیل کی کلچرل ایکٹیوٹیز نہ ہو تو پھر ماشرے میں اس طرح بڑھتا چلا جاتا ہے فریسٹریشن بڑھتی چلی جاتی ہے اور اگر یہ ایکٹیوٹیز نہیں ہوں گی تو فریسٹریشن بڑھتی ہوئی ہمیں نظر بھی آ رہی ہے کہاں نظر آ رہی ہے ایک اور جگہ پر نظر آ رہی ہے فریسٹریشن کا ایک واقعہ ایک بڑے ہوتیل کے اندر ہم لوگوں کو نظر آیا ہے ایک لڑکی نے خودکشی کی اور اب اس کے تمام کیسز کے بارے میں چیزیں انفولڈ ہونا شروع ہو گئے جب چیزیں انفولڈ ہونا شروع ہوئیں تو ایسا لگا کہ جیسے واقعی میں اس معاشرے میں فریسٹریشن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس کا کوئی صدباب کرنے کو تیار نہیں ہے تنیر صاحب کہ رابعہ کا جو کیس تھا یہ اور زیادہ عجیب و غریب سا ہوتا ہوا نظر آ دیکھیں جو لیٹسٹ انویسٹگیشنز آئی ہیں اس کے اندر کہا گیا ہے کہ یہ بظاہر ناکام محبت کا ایک کیس ہے جس میں لڑکی نے شادی پہ اسرار کیا ہے اس پہ جھگڑا ہوا اور اس نے اپنی زندگی ختم کر لی میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک ہائی پروفائل کیس ہے اس میں انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے یہاں پہ حقائق کو مسخ نہیں ہونا چاہیے یہ جو آمر خٹک صاحب ہیں جو اس میں اب سین پہ آئے ہیں یہ پہلے کہاں تھے کیوں نہیں داخل ہوئے کون لوگ ہیں جو ان کو بے قصور کروار دروانا چاہ رہے ہیں کیا اکیلی رابعہ اسی قصوروار ہے اکیلی لڑکی پستور لے کے فائیو سٹار ہوتل میں جا سکتی ہے اکیلی لڑکی کا نشانہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ اتنے ایکوریسی کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو ہٹ کر سکے ہوتل انتظامیہ کا کردار جو ہے مشکوک ہے میڈیا کا کردار مشکوک ہے کیا میڈیا قاتل تو نہیں ہے یہ جو ڈرامے ہم دکھا رہے ہیں جو ہسنو ہشکی داستانے جو نوجوان نسل کو سوشل میڈیا پر مل رہی ہیں کیا کوئی پاکستان میں ہے جو اس کو دیکھ رہا ہو سکول کہاں گیا والدین کہاں گیا معاشرہ کہاں گیا یہ جو بیک ٹو سکول ہم کہتے تھے بیک ٹو ایسٹرن ویلیوز کی طرف جانے کے لیے کیا کوئی پلیننگ ہے یہ جو لوگ پل بنا رہے ہیں یہ جو لوگ انڈر پاس بنا رہے ہیں خدا کے لیے اس بات پر سوچیں کہ ہمارے بچے خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں کیوں ڈی ٹریک ہو رہے ہیں اور یہ ایک اکیلہ واقعہ نہیں ہے یہ واقعہ ہمارے معاشرے کا آقاس ہے اور بھائی یہ جو اس قسم کے کیسز ہوتے ہیں تنویر صاحب آپ کہہ رہے ہیں ہائی پروفائل اس میں ہائی پروفائل کیس کیا ہے بھائی صرف ہائی پروفائل یہ ہے نا کہ ایک فائل سٹار ہوتل لاہور کا مالورٹ اس کے اندر ہوا ہے مجھے تو باقی ہائی پروفائل نظر نہیں آرہا اس طرح کے درجروں کیسز میں آپ پولیس بتا سکتا ہوں جو پچھلے دو سال میں ہوئے ہیں فلان ملک شہر کے کسی ہوتل میں دیکھیں سوشل ویلیوز آپ کی چینج ہوئی ہیں بکاوز آف سوشل میڈیا اور بکاوز آف یہ جو کرائیم والے معاملات ہیں جو کہ اب پیمرہ والوں نے بھی بند کر دی ہیں کیا ان چیزوں پر آنکھیں بند کر لیں میری بات سنیں نہ تنویر صاحب کرائیم رپورٹر ہے نہ میں کرائیم رپورٹر ہوں نہ یہ کرائیم انرسٹیگیٹر ہے نہ میں کرائیم انرسٹیگیٹر ہوں ہم تو ایسے بات کریں جس طرح کہ شاید ہمارا کام ہے اس کو انرسٹیگیٹ کرنا ہے اور بائی قانون کے مطابق لاؤ آف تی لینڈ کے مطابق پولیس والے انرسٹیگیٹ کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں میں سمجھتا ہوں میڈیا کو بھی اس کے اتنا اچھالنے کی کوئی نورت نہیں ہے موڈل ٹاؤن کا سانہ ہا ہوا اس میں بھی پولیس انرسٹیگیٹ کر رہی تھی پھر اس کے بارے میں بات کیوں کر رہے ہیں تمام چیزیں موڈل ٹاؤن کے سارے ٹی وی چینلز کے ہیڈلائنز کے اوپر ہے تمام اخبارات کے فرسٹ بیج بے ہے انیکہ مجھے اب یہ بتائیں آپ موڈل ٹاؤن کے چودہ لوگوں کو دن دھیارے پولیس نے قتل کیا میڈیا کے سامنے اس کو آپ ایک آئیسولیٹڈ مرڈر کے ساتھ یا جو بھی ہے کمپیرزن کی بات اگر کوئی واقعہ ہوا ہے اور ہمارے موڈل ٹاؤن کی کوئی چیز بتا رہا ہے تو اسے کریکٹ نہیں کرنا چاہیے کیا ہم لوگوں کو آن کے بند کر لینی چاہیے میں نے جو سوالات اٹھائے ہیں اس میں سے کونسا سوال انبیلٹ ہو دیکھئے پاکستان کے سارے ٹی وی چینلز کی ہیڈلائنز میں یہ خبر نہیں کیا پاکستان کے تمام اخبارات کے فرنٹ پیج کی خبر نہیں ہے کیا پاکستان کے دیکھئے ہمارا قانون کے مطابق ایکشن ہوگا پولیس والے انڈسٹیگیٹ کریں جن کو پکڑا جائے گا کیا یہ اطلاعات نہیں آ رہی کہ اس کیس کی تفتیش جو ہے اس میں انصاف کے تقاضے پورے کرنے کو پر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے مختلف کوارٹرز کی طرف سے کیا یہ پریشانی کی بات نہیں کہ ایک ڈسپلنری فورس کا آدمی جو ہے وہ قانون کو ہاتھ میں لے کے ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہو جو کہ پسندیدہ نہیں ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ جو بھی آمر خٹک صاحب ہیں جن کو سرکاری ملازم بتایا جا رہا ہے ان کے حوالے سے جو انصاف کے تقاضے ہیں ان کے پورے کرنے میں کیا حرج ہے ہم اس بات کے اپنا ترسیہ کریں بھائی تنویر صاحب بھائی تنویر صاحب دھرہ موقع دیں نا کون کہہ رہا ہے کہ انصاف کے تقاضے نہیں ہونے چاہیے کون کہہ رہا ہے کہ اگر سرکاری اہلکار لیکن مجھے آپ کی سینسٹیوٹی پر بڑی حیرت ہوگی ہے کون کہتا ہے کہ سرکاری آفسر جو ہے اگر وہ اہلکار جونیر سینر انوالڈ آئے ایک مشکوک ایکٹیوٹی میں اس کو نہ پکڑا جائے اس کا نہ انڈرسٹیگیٹ کیا جائے کون کہہ رہا ہے اگر یہ تین دن پہلے کیس ہوئے دو دن پہلے تو وہ پولیس کے پاس حاضر بھی ہو گیا اس نے سٹیٹمنٹ بھی دیتی ہے کیا یہ آپ کا کام ہے پولیس کا کام ہے پولیس کو زیادہ لانا ہوگا آپ کا جو فوکس ہے سرکاری اہلکار سیکیورٹی اہلکار آپ کے ذہن میں وہ والی چیز ہے میں نے تو وہ بات ہی نہیں کی آپ ایسی ہم کام کرنے چلے لیکن ہم لوگوں کو اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر معاشرے کے اندر اقدار گرتی جاری ہے فریسٹریشن بڑھتی چلی جاری ہے ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو پھر اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کیا ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھ سکتے ہیں یا پھر ہم لوگوں کو معاشرے کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ کردار ادا کرنا پڑے گا حکومت کے در ہے اس معاملے کے اندر ایک ہوتل کے اندر اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر اس واقعے کو اگر انویسٹیگیٹ ٹوپرلی نہ کیا گیا تو پھر کتنی ہی اور رابعہ آئیں اس طرح سے چیزیں سامنے آتی رہیں گی لیکن ناظرین حکومت کو اس بات پہ خیال آئے نہ آئے ایک بات پہ خیال ضرور آگیا اور کس بات پہ خیال آگیا سعودی عرب میں پاکستانی بہت سارے پاکستانی پھرسے ہوئے دو کمپنیاں ہیں جس کے اندر آٹھ ہزار پانچ سو بیس جو متاثرہ پاکستانی ہیں وہ موجود ہیں اور اب ان کے مدد کے لیے کچھ کام کرنے جا رہے ہیں کیا کام کرنے جا رہے ہیں تنویس صاحب وہ انڈیا نے بھی اپنے جو ایکانومی ڈاؤن جا رہی ہے اس حوالے سے کرنے کی کوشش کی اب پاکستان بھی کرنا ہے دیکھیں سعودی عرب ایک ایکانومک ریسز کا شکار ہے اور سعودی عرب کے اندر بہت سی کمپنیاں بند ہوئی ہیں بہت سے لوگ بریوزگار ہوئے ہیں بہت سے لوگوں کے ویجز ابھی تک پے نہیں ہوئے ہیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تمام جدہ ریاض اور دوسرے علاقوں میں جس طرح آپ نے کہا بہت بڑی تعداد میں ایسے پاکستانی ہیں جو بریوزگار ہو چکے ہیں اور ان لوگوں کے اکامے بھی ختم ہو چکے ہیں ان کی سفری دستاویزات جو ہیں وہ ان کے جو ایمپلائرز ہیں ان کے پاس ہیں وہ لوگ باہر نہیں نکل سکتے ان وہاں پہ گھراک کی قلت پیدا ہو گئی ہے ایک انسانی بہران کسی قیفیت جو ہے وہ بندی جا رہی ہے ایسی صورت میں وزیراعظم پاکستان نے بھی نوٹس لیا ہے اور کہا ہے کہ ان کو ہی جا کے مدد کرے ان کو کھانے پینے کی چیزیں پہنچائیں ان پاکستانیوں کی جو اطلاعات آ رہی ہیں جو مختلف اخبارات کے ذریعے چینلز کے لیے ہم تک پہنچ رہی ہیں یہ بار بار پاکستانی سفارت خانے رابطہ کر رہے ہیں پاکستانی سفارت خانہ صرف تسلیعیں دے رہا ہے دیکھئے سشما سوراج نے وہاں پہ کہا کہ وہاں پہ جو لاکھوں انڈین ہیں ان کو کہا کہ جناب یہ جو دس ہزار انڈین بھچے ہوئے ہیں ان تک خوراک سفارت خانہ بھی پہنچائے عام لوگ بھی پہنچائے اور وہاں پہ کاروائی شروع ہوئی ہے اس طرح کی کاروائی پاکستان کی طرف سے کیوں دیکھنے میں نہیں ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ وہاں کمانے گئے ہیں اپنوں کا پیٹ بھرنے گئے ہیں آج وہ خود بھوکے بیٹھے ہوئے ہمارے یہاں تو ہاجی سعودی عرب جاتے ہیں تو ہماری حکومت نہیں دیکھتی اس بارے میں حکومت نے بولا تو ہے کہ کام کریں گے لیکن اس بارے میں کیوں نہیں کام کرتے جو کفیل بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں وہ تمام چیز نہیں وہ تو بڑے اور بڑے معاملات دیکھنے والے ہیں جو کہ میڈلیس میں ہمارے ورکرز جاتے ہیں اور ان کی خون پرسیلی کے کمائی ہوتی ہے میند کرتے ہیں دن و رات بڑے مشکل حالات میں وہاں پہ رہتے ہیں ان کی اکومنڈیشن یہ تمام چیزیں تو وہ تو داری بات بیاروں مددگار شروع جاتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو کہ یہ گلف کنٹریز کے جیلوں میں ہیں کہتے تو ہیں گورنمنٹ کہ جناب وہاں پہ ہماری ایمبیسیز ہیں وہ ان کو لیگل اپنا کور بھی دیتی ہیں ان کو سپورٹ بھی کرتی ہیں وہ تمام معاملات فاروق صاحب آپ ایمبیسی میں رہے ہیں مجھے بتا دیجئے کتنا لیگل کور ملتا ہے جو امانٹ جاتی ہیں لیگل کاروائیوں کے لیے وہ کتنی استعمال ہوتی ہیں ایمبیسیز میں میں نے نوملی یہ دیکھا ہے کہ خاص کے میں تو واشنگنگن بھی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ جو لوکل پاکستانی کے مسائل ہیں اس میں وہ زیادہ دیکھ رہا ہے یہ بابو ٹائپ لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلان وہاں پہ بلکہ اب میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں وہ جو پاسپورٹ والے لوگ تھے میرے دور میں وہ مجھے آکے کہتے تھے جناب جتنا ہم مال یہ لوکل پاکستانی سی پاسپورٹ اور یہ گمشکی بھی بناتے ہیں there's so much of corruption اب میں کیا یہ تمام باتیں live program میں کروں گا جو کہ ہمارے foreign missions میں ہوتی ہیں لیکن my point is this کہ جناب پہلے فلپینز کی گورنمنٹ حرکت میں آئی پھر انڈین گورنمنٹ حرکت میں آئی اور بلکہ انہوں تاپنے لوگ بھیجے وہاں پہ جو کیمپ میں انڈینز جو ہیں وہ رہ رہے ہیں پھر اس کے بعد جب یہاں پہ ہمارے میڈیا نے صحیح میں کہتا ہوں میڈیا نے اس کو highlight کیا شو ڈالا تو پھر ہماری گورنمنٹ بھی حرکت میں آئی اب دیکھنا یہ ہے چلیں سعودی فرما روانے ایک اچھا وہاں پہ حکم جاری کیا کہ بھئی یہ تمام جو پاکستانیز ہیں یہ اور لوگ ہیں یہ کمپنیز جو ہیں ان کے جتنے ان کے بنتے ہیں ان کے پیسے بنتے ہیں چھے چھے مینے آٹھ اٹھ مینے سے ان کے تمام پیسے جو ہیں ان کو clear کیا جائیں ان کو area دیا جائیں ٹھیک ہے لیکن اب یہ ہے کہ ان لوگوں کو وہاں اگر کیمپوں والی حالت میں ہیں ان کو کون کھانا دے رہا ہے کون کو لک آسٹر کر رہا ہے یہ تو ایمیسی کی درمیداری ہے اور گورنمنٹ کو چاہیے اور میں خانہ انہوں نے instruction بھی پاس کیے اب دوسری important چیزی ہے کہ بھائی ان لوگوں کو اگر واپس پاکستان لے کی آنا تو وہ بھی اچھی بات یہ ہے کہ سعودی حکومت نے ایک لاکھ سعودی ریال امداد جاری کی ہے اور پاکستانی حکومت نے کہا ہے کہ یہ legal assistance فراہم کریں گے تاکہ سعودی لیبر کورٹ میں ان کے مقدمات کو پرسو کیا ٹھیک ہے مقدمات پرسو کیے جائیں لیکن سوال یہ بھی پیتا ہوتا ہے کہ کیا میڈیا کے اٹھانے کے بعد ہی کسی اور ملک کے اندر موجود پاکستانی کے لیے کچھ کام کیا جائے گا یا حکومت خود بھی جاگے گی حکومتوں میں آپس میں بھی کانٹیکس ہوتے ہیں کیا ان کو پہلے یہ معلوم نہیں تھا کہ پاکستانی وہاں پھسیں اور کن حالات میں پھسیں کیا اس طرح سے کسی پاکستانی کو بے یار و مددگار چھوڑا جا سکتا ہے یا پھر واقعے میں حکومت کی امبسی کی کوئی ذمہ داری بنتی ہے تمام سوالات چھوڑے جا رہے ہیں ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہیں ہمیں فیڈبیک دیجئے گا باقبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہے اللہ حافظ